اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامیداں ومسلیاں ومسلیماں اما بعد محترم سامعین اور عزیز دوستو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں مولانا محمد سعید صاحب سے اکابر امت کے اختلاف کی بنیادی وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں مولانا محمد سعید صاحب کاندھلوی کی مختلف موقعوں پر اپنے عمومی بیانات میں بیان کردہ ان باتوں کی ایک اجمالی فہرست آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جن پر حضرات علماء کرام نے نقیر فرمائی اور ٹوکا ہے اور نیز امت کو ان سے اجتناب کرنے اور بچنے کی تاقید فرمائی ہے ان میں بعض باتیں وہ ہیں جو جمہور مفسرین کے خلاف ہیں اور بعض باتیں وہ ہیں جو جمہور محدثین کی تشریحات سے موافقت نہیں رکھتی کچھ باتیں جمہور فقہ و مجتہدین اور اصول اجتحاد سے ٹکراتی ہیں اور کچھ باتیں اہل سنت الجماعت کے عقائد کے بھی خلاف معلوم ہوتی ہیں مولانا محمد سعید صاحب کے بیانات کے اقتباسات یا خلاصے کے حوالے سے میں صرف وہ نظریات بیان کروں گا جن میں مجموعی طور پر تین باتیں پائی جاتی ہیں پہلی بات غلوف الدین دوسری بات قرآن و حدیث اور سیرت سے منمانی استدلال و اجتحاد تیسری بات اہل سنت الجماعت کے مسلت اور عقائد حقہ سے انحراف اور جن امور کا تعلق دعوت والے اس کام کے صحیح نہج سے ہیں وہ ساری باتیں بیان کی جا چکی ہیں مولانا موصوف نے تنبیہات بسیار کے بعد مختلف موقعوں سے چار مرتبہ صرف ایک دو باتوں سے رجوع کی تحریریں بھیجی مگر جو بیانات ان کی رجوع کی تحریروں کے بعد یا ان کے دوران کیے گئے ہیں ان میں بدستور وہی باتیں دوہرائی گئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے رجوع کے بعد بھی اپنی سابقہ قابل اعتراض باتیں بیان کرنا نہیں چھوڑا ہے جس کی بنا پر یہ امید و اتمنان کرنا مشکل ہے کہ آئندہ بھی وہ ان باتوں سے باز آئیں گے اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ ان گمراک ان افکار و نظریات سے امت کو آگاہ کیا جائے محترم سامین مولانا محمد سعید صاحب کی راہ حق سے ہٹی ہوئی باتوں کی اجمالی فہرس نمبر وار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک دعوت تو صرف صحابہ کے طریقے جہد کو کہتے ہیں میرے نزدیک اس کے علاوہ کوئی طریقہ دعوت کا نہیں ہے نمبر دو اس زمانے کے رواجی طریقے دور صحابہ میں نہیں تھے کہ موقع آیات و اخبار میں ایک کالم لکھ دیا ان رواجی طریقوں سے رواج تو ترقی کرے گا لیکن دین نہیں پھیلے گا نمبر تین دعوت کے لیے جو لوگ مروجہ طریقوں کو اختیار کرتے ہیں ان کے ذہن یہود و نصارہ سے متاثر ہیں نمبر چار ہر ایک کو مسجد میں لاکر دین کی بات کرنا ہی سنت ہے مسجد کے باہر جا کر دین کی دعوت دینا تو خلاف سنت ہے مسجد کے باہر غفلت کا ماحول ہے وہاں دین کی بات کرنا دین کی توہین ہے نمبر پاچ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنا فرض ہے فرض نمبر چھے ہدایت کے ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں نمبر سات وہ دینی شعبے جہاں دین ہی پڑھایا جاتا ہے اگر ان کا بھی تعلق مسجد سے نہیں ہے تو خدا کی قسم اس میں بھی دین نہیں ہوگا ہاں دین کی تعلیم ہوگی دین نہیں ہوگا نمبر آٹھ دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرو اس لیے کہ جو دعوت کے بغیر عبادت میں لگے وہ عبادت میں کیسے ترقی کرے گا نمبر نو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت توبے کی تکمیل کے لیے شرط ہیں لوگ تین شرطیں تو یاد رکھے ہوئے ہیں چوتھی شرط بھول گئے نینانوے قتل کرنے والے کی ملاقات راہب سے ہوئی اس نے اس کو مایوس کر دیا پھر ایک عالم سے ہوئی اس نے کہا تم فلان بستی کی طرف خروج کرو اس نے خروج کیا اللہ کی شان اسی وقت اس کی موت آئی اور دونوں رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کی روح لینے آگئے بلا آخر اس کی توبہ قبول ہو گئی نمبر دس موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں دعوت چھوڑ کر حق تعالیٰ کی مناجات کے لیے خلوت میں چلے گئے جس سے بنی اسرائیل کے پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار افراد گمراہ ہو گئے اصل تو موسیٰ علیہ السلام تھے حارون علیہ السلام تو معاون و شریک تھے اصل کو رہنا چاہیے تھا نمبر گیارہ لوگ پوچھتے ہیں تمہارا اصلاحی تعلق کس سے ہے تم کہو میرا اصلاحی تعلق دعوت سے ہے جو دعوت میں لگ کر بھی اپنی اصلاح کے لیے کسی بزرگ کی صحبت کی ضرورت محسوس کر رہا ہے اس نے دعوت کو سمجھا ہی نہیں نمبر بارہ تبلیغ کے چھے نمبر پورا دین ہیں جو ان چھے نمبروں کو پورا دین نہ سمجھے وہ اپنی ہی دہی کو کھٹا بتانے والا ہے ایسا آدمی کبھی تجارت نہیں کر سکتا نمبر تیرہ موصوف کہتے ہیں کہ ایسے علماء کی باتوں کا کوئی تأثر نہ لیا جائے اور نہ ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے جن کا عملی طور پر دعوت کے کام سے تعلق نہ ہو نمبر چودہ تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے نہیں دین ہی سیکھنا ہے تو اور بھی بہت سارے راستے ہیں تبلیغ میں نکلنا تو بزاتے خود مقصود ہیں نمبر پندرہ انہوں نے ایک موقع پر کہا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا نعوذ باللہ من ظالم نمبر سولہ موصوف یہ بھی کہتے ہیں کہ محجزہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ دعوت کی وجہ سے ہیں نمبر سترہ وہ اپنے کو اس وقت کا ساری امت کا واجب الاطاعت امیر بمعنہ خلیفت المسلمین سمجھتے ہیں جو نہ مانے اس کو جہنمی قرار دیتے ہیں چنانچہ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں تمہارا امیر ہوں جو مجھے امیر نہ مانے وہ جہنم میں جائے نمبر اٹھارہ موصوف کو حضرات فقہہ اور امہ مجتہدین کے اجتحادات اور استمباتات پر اتمنان نہیں انہوں نے کہا میرے نزدیک کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی تم علماء سے جتنے چاہے فتوے لے لو نمبر انیس کیمرے والے موبائل میں دیکھ کر قرآن کا سننا اور پڑھنا حرام ہے قرآن کی توہین ہے اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا جو علماء اس کے جواز کا فتوہ دیتے ہیں وہ علماء سو ہیں ان کے دل و دماغ یہود و نصارہ سے متاثر ہیں وہ بالکل جاہل ہیں میرے نزدیک جو علم اس کے جواز کا فتوہ دے اس کا دل اللہ کی عظمت سے خالی ہے چاہے اس کو بخاری یاد ہوں بخاری تو غیر مسلم کو بھی یاد ہوتی ہے نمبر بیس ہر مسلمان پر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا واجب ہے واجب بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جو اس کو ترک کرے اس کو ترک واجب کا گناہ ہوگا نمبر اکیس موبائل میں قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے پیشابدانی میں دودھ پینا نمبر بائیس ان کے نزدیک نماز کی تکبیراتِ انتقالیاں جو احناف کے ہاں سنت ہے اس کی وجہ سے امت میں تغافل پایا جاتا ہے دوسرے ائمہ کے ہاں جو سختی ہے وہ مناسب ہے نمبر تیس اجرت لے کر قرآن پاک پڑھانا فاہشہ عورت کی اجرت کے معنی ہے فاہشہ عورت ان سے پہلے جنت میں چلی جاوے گی نمبر چوبیس بغیر دھیان کے اللہ کا ذکر کرنے والا گنہگار ہیں اس سے اللہ سے قرب کے بجائے دوری پیدا ہوتی ہیں نمبر پچیس صحابہ رضی اللہ عنہم ایمان لانے کے بعد مدینے سے واپس اپنے علاقے میں جانے کو ارتداد سمجھتے تھے لہٰذا مرکز نظام الدین سے علاہدہ ہونے کو تم معمولی مت سمجھو نمبر چھبیس اصحابِ کحف کے ساتھ جو جانور تھا وہ کتہ نہیں شیر تھا شیر یہ بات انہوں نے رجوع کے بعد بھی کہی ہے نمبر ستائیس بنگلے والی مسجد میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا احتمام نہیں کرتے چنانچہ بہت سی دفعہ بغیر دعا مانگے اٹھ کر چلے جانا دیکھا گیا نمبر اٹھائیس احتجاج کر کے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں الگ کر دو تاکہ ان کا مطالبہ مان جاوے یہ اندر سے شیطان ہے مجھے معلوم ہے نا اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے مجھے معلوم ہے میں تو اللہ کی طرف سے بول رہا مجھے معلوم ہے سب یہ دعویٰ بڑا خطرناک ہے اس میں نوزول وحی کے دعویٰ کی بو محسوس ہوتی ہے العیاد باللہ نمبر انتیس موصوف دین کی محنت کے طریقوں اور اس سے متعلق مفید تدبیروں کے سلسلے میں پرانے کام کرنے والے تجربے کار دیندار و محتاط حضرات کی رائے اور مشورے سے استفادہ کرنے کو بھی شرغن ناجائز و غلط اور برا سمجھتے ہیں اور اپنے کو اس سے مستغنی سمجھتے ہیں جبکہ یہ سنت نبوی ہے اور دین میں مطلوب ہے ان کا کہنا ہے کہ دعوت کو سیرت صحابہ سے براہ راست سمجھنا چاہیے ماضی احال کی شخصیات سے استفادہ اور ان کا تذکرہ بلند سطح سے نیچے اترنا ہے نمبر تیس مشورہ جس کو قرآن مجید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت پاک تینوں میں کبھی بدرجہ وجوب اور کبھی بدرجہ استحباب جتنے احتمام سے بیان کیا گیا ہے موصوف اس کو اتنا ہی زیادہ غیر اہم سمجھتے ہیں اور اس سے استغناء اور بیعتنائی برتتے ہیں جبکہ مشورہ نہ کرنے پر عذاب کا اشارہ دیا گیا ہے نمبر اکتیس موصوف آمال ولایت اور آمال نبوت کی مبہم استعلا بیان کر کے عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ذکر تلقین کرتے ہیں وہ آمال نبوت کے منافع و مقابل ہیں حالانکہ حضرات اولیاء جو اوراد و وظائف بتاتے ہیں وہ تذکیئے نفوس کے لیے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائز منصبی کا حصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین اہم ذمہ داریاں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں نمبر ایک تلاوت آیات نمبر دو تذکیئے نفوس نمبر تین تعلیم کتاب و حکمت چلانچہ انہوں نے کہا اس راستے میں وہ سب کچھ ہے جو ایک شیخ اپنے مرید سے کروانا چاہتا ہے آمال دعوت اور آمال ولایت میں فرق صرف خروج کے نہ ہونے کا ہے اور ایک موقع پر کہا جس کا خلصہ یہ ہے کہ یہ جو صالحین اوراد و وظائف بتاتے ہیں فلا تسبیح اتنے ہزار بار پڑھ لو ایک لاکھ پڑھ لو کہیں سے ثابت نہیں مسنون تسبیحات کا احتمام کرو نمبر بتیس موصوف کے نزدیک اللہ کے راستے کا خروج دیگر فرائض سے بھی مقدم ہیں چنانچہ انہوں نے بارہا کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فرض روزوں کو تڑوایا ہے مگر نقل و حرکت میں کمی نہ آنے دی نمبر تین تیس میرے نزدیک رمضان میں خروج کی وجہ سے تراویم قرآن کا سننا چھوٹ جانے سے قرآن ناقص نہیں ہوتا یعنی قرآن سننے کی سنت فوت نہیں ہوئی نمبر چونتیس مشورے کو چھوڑ کر جانا جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگنے سے زیادہ سخت ہے میرے نزدیک مشورہ چھوڑ کر چلے جانا جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگنا اس سے زیادہ سخت ہے یہ موصوف کا رجوع کے بعد کا بیان ہے نمبر پائنٹیس مشورہ مثل نماز کے ہیں مشورہ نماز سے زیادہ اہم اور نماز سے زیادہ عام ہیں اور یہ موصوف کا رجوع کے بعد کا بیان ہے مشورہ نماز کی طرح ضروری ہے بلکہ نماز سے اہم ہیں نماز کے لئے جس طرح مسجد آنا ضروری ہے اسی طرح مشورے کے لئے مسجد آنا ضروری ہے نمبر چھتیس موصوف نے کہا اذان دعوت ہے نماز تشکیل ہے اور نماز کے بعد اللہ کے راستے کا خروج یہ ترتیب ہے گویا اصل اللہ کے راستے کا خروج ہوا اور یہ سب اس کی تیاری کے لئے تھا یہی تو مودودی صاحب نے بھی کہا تھا کہ نماز روزہ زکاة سب احکام ایک اصل کام کی تیاری اور مشک کے لئے ہیں یعنی حکومت الہیہ کا قیام یعنی وسائل کو مقاسد کا اور مقاسد کو وسائل کا درجہ دے دیا گیا نمبر سائن تیس موصوف اپنی بہت سی باتوں کے متعلق بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو تیہ ہے یہ بات تو اللہ کی طرف سے تیہ ہے اور وہ بات نہ قرآن میں ہوتی اور نہ ہی حدیث پاک میں ہوتی تو پھر مولانا ساتھ صاحب کو تیہ ہونے کا علم کہاں سے ہوا کہ نعوذ باللہ بذریہ وحی ہوا مثلا انہوں نے کہا یہ بات تو تیہ ہے کہ مرکز تو قیامت تک یہی رہے گا یعنی بنگلے والی مسجد اور ایسا بہت سی باتوں کے متعلق کہتے رہتے ہیں نمبر انتالیس اس مقام کا احترام کرو ساری دنیا کا حال یہ ہے کہ مکہ و مدینہ کے بعد اگر کوئی جگہ قابل احترام اور قابل اقتداء اور قابل اطاعت اور قابل عظمت ہے تو وہ مسجد بنگلے والی یعنی نظام الدین ہے یہ بیان یوٹیوب پر بھی موجود ہے سارے مسئلے یہاں لے کر آؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کوئی مسئلہ مدینہ سے باہر لے جانے نہیں دیتے تھے مرکزیت قائم رکھتے تھے لوگ اکتا گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ پابندی ختم کر دی اور مدینہ سے مرکزیت ختم کر دی یہی وجہ تھی مدینہ سے خلافت ختم ہونے کی صالحین صوفی تھے دین کے مددگار نہیں تھے ان کی محنت پر کرامت تو ظاہر ہو سکتی ہے نصرت ظاہر نہیں ہو سکتی صالحین کرامت والے ہیں محنت والے نہیں گویا صالحین کا راستہ اور ان کے طریقے پر چلنا غلط اور گمراہی ہے حالانکہ قرآن مجید میں سرات مستقیم جن چار کے راستے کو کہا ہے ان میں سے ایک صالحین بھی ہے مومن جیسے نماز کا احتمام کرتا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ مشورے میں حاضر ہونے کا احتمام کر اس لیے کہ نماز کا تعلق اس کی ذات سے ہے اگر مسجد کی جماعت میں نہ آ کر گھر ہی میں پڑھ لے گا تو اگرچہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا مگر فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر مشورے میں حاضر نہ ہوگا تو اس کا مشورے میں نہ آنا دین کی محنت کو متاثر کر دے گا مشورہ اگر علاقی ہے تو علاقے کو متاثر کرے گا ملکی ہے تو ملک کو متاثر کرے گا عالمی ہیں تو عالم کو متاثر کرے گا اس کام میں مشورہ نماز سے زیادہ اہم اور نماز سے زیادہ عام ہیں سب سے بڑا اجتماع عمل مشورہ ہے قرآن میں مشورے کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے حج زکاة اور روزے کو نماز کے ساتھ نہیں ذکر کیا ہے نمبر پہنتالیس جیسے ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے اس کی ادائیگی کی جگہ مسجد آنا ضروری ہے اسی طرح مشورے کے لیے آنا ضروری ہے جس طرح الگ نماز نہیں الگ مشورہ نہیں جیسے ایک مسجد میں دو نماز نہیں ایک ہی نماز میں شرکت کرنا ہے ایسے ہی مشورہ اپنے مشورے کو سنت پر سیرت پر لاؤ اٹھارہ ڈیسمبر دو ہزار سترہ کا بیان نمبر چھوڑیس سیرت میں مشورہ صرف انتظامی امور کے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے انتظامی امور میں مشورے کا احتمام ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آمال دعوت میں مشورہ ہو یہ تو منسوس ہے اٹھارہ ڈیسمبر دو ہزار سترہ کا بیان نمبر سینٹالیس خروج کے بغیر تو دعوت کا دور صحابہ میں تصور نہیں تھا اس زمانے میں مسلمان خروج کے بغیر دعوت کا تصور کرنے لگا ہے بلکہ خروج کے بغیر بھی دعوت کو دعوت سمجھنے لگا ہے صحابہ سو فیصد نقل و حرکت پر مجتمع تھے کوئی ایک صحابی بھی خروج سے مستثنہ نہیں ملے گا یہ پکی بات ہے اٹھارہ ڈیسمبر دو ہزار سترہ کا بیان اللہ تعالیٰ کی غیبی نسرتیں اس راستے کی نقل و حرکت پر موقوف ہیں تین بار فرمایا جب تک مسلمان خود جا کر دعوت نہیں دیتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا یہ عمر پورا نہیں ہوتا سنبول کے اجتے میں میں یہ بات کہی ہے دین کی اشاعت کے لیے مسلمان کا بزات خود عمل کو لے کر پھرنا بس یہی دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے کسی بھی ذریعہ کو اس کا متبادل سمجھنا بہت بڑی نا سمجھی اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے دعوت دینا یہ عین سنت یہ کام سنت کے مشابہ نہیں یہ اقرب الیس سننہ نہیں بلکہ عین سنت سنبول کے اجتے میں کا بیان نمبر پچاس وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّنْ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَعِفَ اگر غور کیا جائے تو ان مومنین سے بظاہر وہ علماء یا وہ حضرات مراد ہیں جن پر کسی شعبے کی ذمہ داری ہے میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو جو نفر میں معمور ہیں وہ حضرات ہیں جو کسی دینی شعبے کے ذمہ دار ہیں یہ تو کہیں نہیں ملتا کہ سب نہ نکلے حضرت عبی بن قاب سید القرہ کہلاتے ہیں ایک سال کا خروج چھوٹا جس پر وہ حد درجہ پشیمان رہتے تھے اس کی وجہ یہ بھی ہوئی تھی کہ جماعت کا امیر ذمہ دار ایک نئے کم عمر کو متعین کر دیا گیا جس کے بارے میں ان کو یہ خیال ہوا کہ اس کی امارت میں کچھ کام نہیں کرنا اس پر ہمیشہ حسرت و ملامت کی کہ مجھے اس سے کیا مطلب کہ امیر چھوٹا ہے یا بڑا نیا ہے یا پرانا رجوع کے بعد کا سنبھل کے اجتماعے میں یہ بیان ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِقُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ عورتیں گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت اور آیتوں کا مذاکرہ کیا کرے موصوف نے اس آیت کی تفسیر اجتماعی طور پر تلاوت کرنے اور قرآن کا حلقہ لگا کر مذاکرہ کرنے سے کی ہیں اب تو جیبوں میں موبائل بچتے رہتے ہیں نماز ہوتی رہتی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے نماز توڑ دے اور موبائل بند کر دے یہ نہیں کہ نماز میں ہوں کیسے بند کروں اس مسئلے کے بیان کرنے میں بھی مولانا نے اپنے اجتحاد سے کام لیا فقہہ کی تفصیلات کو نظر انداز کر دیا یہ بیان 23 ڈیسمبر 2017 کا یعنی رجوع کے بعد کا ہے یہ عالمی مرکز کا عالمی مشورہ ہے دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں کہ عالمی مشورہ الگ ہے اور عالمی مرکز الگ ہے یہ ممکن ہی نہیں قیامت تک ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ عالمی مرکز ہے اور تا قیامت رہے گا 19 جلی 2017 کا بیان ہے اس پر مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے ماہ نامہ نداہ شاہی میں تردید لکھی تھی کہ یہ بات حد سے تجاوز ہے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے نمبر چون موصوف کے نزدیک دعوت کی محنت میں الگ الگ طبقات میں کام کرنا اور ان کو جمع کر کے دین کی بات کرنا خلاف سنت ہے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے واقعے سے استدلال کرتے ہیں جس پر سورہ عبد کی آیات نازل ہوئی تھی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبی کی گئی اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے سرداران کو الگ سے وقت دینے کی بات منظور فرمالی تھی نمبر پچپن مولانا کا کہنا ہے کہ اللہ کے وعدے یقین والوں کے ساتھ ہیں یقین پہلی شرط ہے بغیر یقین کہ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے بحوالہ کلمے کی دعوت صفہ نمبر دو علماء کو اس پر اشکال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے وعدے وہ ہیں جو محض وجود ایمان پر پورے ہو جاتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے یقین تو یہ قیفیت ایمانی ہے مطلقا تمام وعدوں کو اسی پر موقوف کرنا کیسے سہی ہے نمبر چھپن مولانا موصوف اپنے بیانات میں کسرس سے اسباب کی نفی اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ پوری امت کو گویا وہ ترک اسباب کی دعوت دے رہے ہیں چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تاجر کے ذہن میں یہ ہے کہ دکان میں بناوں گا اس میں کامیابی اللہ دیں گے مجھے تعجب ہوتا ہے جب ہمارا ساتھی یوں کہتا ہے کہ بھائی دنیا دار اسباب ہے اس لئے دکان ضروری ہے تجارت ضروری ہے اس کو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ اس سبب میں کامیابی ڈال دے ہرگز یہ بات نہیں بلکہ میرے دوستو اللہ کے کامیابی دینے کے ذابطے اسباب نہیں بلکہ اس کے احکامات ہیں اسباب اختیار کر کے اللہ سے کامیابی کی امید کرنا توقل نہیں ہے یہ تو بے ایمان بھی جانتا ہے موصوف نے کہا کسرا کی حکومت کے پارا پارا ہو جانے کا سبب نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھاڑنا نہیں بلکہ دعوت کو ٹھکرانا ہے یہ بات انہوں نے تمیلناڑ والوں کے جوڑ میں کہی ہے وہ لوگ اس کے گواہ ہیں ملک کے پرانوں کے جوڑ میں انہوں نے کہا پوری تاریخ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی اللہ کی مددیں اور نسرتیں مشورہ ہے یعنی مشورہ اس کا سبب ہے نمبر انسٹھ وہ بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک سال کا خروج چھوٹ جانا بھی جرم ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کیونکہ قعب بن مالک رضی اللہ عنہ پر جو عطاب نازل ہوا تھا وہ سارا ہنگامہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ اگرچہ ہر مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے مگر اس وقت نہیں نکل سکے تھے ایک مرتبے کا خروج ان کا چھوٹا تھا اس پر وعید نازل ہوئی علماء کو اس پر یہ اشکال ہے کہ قعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کا خروج فی سبیل اللہ بے ایمانوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لئے تھا اور جس موقع کا یہاں ذکر ہے تھا کیونکہ بعض سرایہ میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نا نکلنا ثابت نمبر ساٹھ بنگلہ دیش والوں میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا دور رسالت اور دور خلافت سب سے زیادہ پاکیزہ اور مخلصین اور متقیوں کا زمانہ تھا آپ صلی اللہ مسئلہ ایسا نہیں ملتا کہ سب کے اتفاق سے ہوا کوئی ایک مسئلہ بھی سیرت میں ایسا نہیں ملتا جو سب کے اتفاق سے تائی کیا گیا ہو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت تک اور اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی تک ہر مسئلہ میں اختلاف ہوا جبکہ اس بات سے اجمع امت کے وقوع کا انکار لازم آتا ہے جو معتزلہ کا عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت کا نہیں نمبر ایک سٹ مولانا نے ملک کے پرانوں کے جوڑ میں کہا کہ فیصل یعنی امیر کے آگے شورہ کی حیثیت صرف اتنی ہیں جتنی کہ مقتدی کی حیثیت امام کے پیچھ کہ مقتدی امام کو ضرورت پڑھنے پر لکمہ دے گا اگر اس نے لکمہ لے لیا تو ٹھیک ہے ورنہ نماز کو امام کی زمانت پر چھوڑ دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام نے میدار نمبر باسٹھ مسجد مدرسہ یا دین کے کسی کام میں مال لگانا دین کی نسرت نہیں یہ تو اہل باطل کی کوشش رہی ہے کہ مسلمان ان کار خیر میں اپنا مال نہ لگائے اور یہ شعب خود ہی ختم ہو جائے ملاحظہ ہو مکمل بیان مکررات کو حضف کر بہت اہم پکی بات صرف عبادات پر مدد نہیں ہوگی اس لیے کہ عبادات دین کی نسرت نہیں آگے سنو مسلمانوں پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نسرت نہیں لوگ مال خرچ کرتے ہیں بیواؤں پر یتیم پر مسکینوں پر مساجد کی تعمیر پر خیر کے کاموں میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی جتنے بھی مالدار ہیں وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں یہ ساری دنیا میں ایک عالمی غلط فہمی ہیں مسلمان خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں یہ عالمی غلط فہمی ہیں اسلام پر خرچ کرنا اور مسلمان پر خرچ کرنا ان دونوں میں بہت فرق ہے اسلام پر مال کا خرچ کرنے کا تو صیرت میں کہیں کوئی ذکر نہیں بلکہ صحابہ نے جتنا مال خرچ کیا وہ سارا مال مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کیا سواری بھی دی ہتیار بھی دی کھانا بھی دیا سنو غور سے بعد یہ ساری مدد جتنی صحابہ نے کی وہ ساری مدد مسلمانوں کی کی اسلام کی مدد کیا نصرت کیا اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نصرت دونوں میں فرق ہے اسلام کی نصرت تو دعوت دینا ہے بس میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت دین کی دعوت اسلام کی نصرت یہ ہے اسلام کی نصرت کہ آپ دعوت دے کر شخص کو اسلام کی طرف بلائیں ایک مسلمان کی حاجت کو پورا کر دینا مسلمان کی نصرت ہے ربع ثانی 1449 حجری مطابق جنوری 2018 کے ٹونگی بنگلہ دیش اجتماع سے چند دن قبل قطر میں مولانا موصوف نے عربی میں بیان کیا تھا جس کا ترجمہ ہے مومن جیسے نماز کا احتمام کرتا ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ مشورے میں حاضر ہونے کا احتمام کریں اس لیے کہ نماز کا تعلق اس کی ذات سے ہے اگر مسجد کی جماعت میں نہ آکر گھر ہی پڑھ لے گا تو اگرچہ اس کا ثواب کم ہو جائے گا مگر فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر مشورے میں حاضر نہ ہوگا تو اس کا مشورے میں نہ آنا دین کی محنت کو متأثر کر دے گا مشورہ اگر علاقائی ہے تو علاقے کو متأثر کرے گا ملکی ہے تو ملک کو متأثر کرے گا عالمی ہے تو عالم کو متأثر کرے گا اس کام میں مشورہ نماز سے زیادہ اہم اور نماز سے زیادہ عام سب سے بڑا اجتماع عمل مشورہ ہے قرآن میں مشورے کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے حج زکاة اور روزے کو نماز کے ساتھ نہیں ذکر کیا ہے جب حیاء ختم ہو جاتی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ حیاء یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے وہ چھپ کر کرے نہیں خدا کی قسم چھپ کر کر چھپ کر غلط کام کر بے حیائی ہے لوگوں کی سوچ بہت الٹی ہے دین کی سطح کے گر جانے کی وجہ سے خل کر گناہ کرنے کو بے حیائی سمجھتے ہیں حالان کہ خدا کی قسم کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی یہ اورنگ آباد اجتماع کا بیان نمبر پین سٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پنیر کھلایا کہیں خجورے تقسیم کر دیئے کہیں چوہارے بکھیر دیئے فرمایا کھاؤ تمہاری ماں کا ولی ماں ساری شادیاں ایسی ہیں سوائے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی کا انتظام کیا اللہ کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ہٹی اسی شادی میں آپ کو عذیت ہوئی یہ سوچنے کی بات ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوشت روٹی کے انتظام کی وجہ سے مبتلائے عذیت ہو سکتے ہیں یہ اورنگباد اچھتے میں کا بیان مولانا صاحب صاحب کے بیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتوں کی تنقیص اور ان پر نکیر محسوس ہوتی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت قابل احترام نجات ہے انہوں نے رجوع کے بعد بھی اپنی سابقہ قابل اعتراز باتیں بیان کرنا ترک نہیں کیا ہے جس کی بنا پر یہ امید و اتمنان کرنا مشکل ہے کہ آئندہ بھی ان باتوں سے باز آئیں گے اس لئے معزز سامائین اور عزیز دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ان عوض بکا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابا